تیرے کو اتنا سمجھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تجھے جلدی جانا ہے جی اجمیر تو ایک پوچھنے کا سمجھ تیرے کو نہیں ہونا چاہیے اگر تجھے جلدی موقش میں جانا ہے تو پر کے ڈیٹیل میں جانے کی تیرے کو ضرورت نہیں ہونا چاہیے جیسے میں اس عزاران میں بولتا ہوں کہ وہ لڑکہ اپنی ماں کو کھوچتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ بھرے یہ میری ماں نہیں ہے ایک کسی نہ کسی کی تو ماں ہوگی تلاسو کہ تم کس کی ممی ہے تیرے بیٹے کا نام کیا ہے ایسی مورکتہ کرتا ہے وہ بچہ تو نہیں کرتا ہے لیکن ہم جان لو کیا نقصان ہے اس میں جیب کے بھی بھیج جان لو عجیب کے بھی جان لو آسرب کے بھی جان لو سنتان پکار کے ہوتے ہیں کونسی پکتی کہاں کیسی ہوتی ہے ہم ملج جاتے ہیں ہماری زندگی کے بہت کم سمجھ رہ گیا ہے تو ہم کہیں الجیں کیوں کنینی بھی جاننے میں آ جائیں تو جان لو آ جائیں تو انکار نہیں کرنا اور نہ آئیں تو وہاں جاننے کی کوشش نہیں کرنا کیوں کیونکہ وہ سبحاب کا نسید ہے ہمارا سبحاب ہے نا سبحر پرکاسک ہمیں نہیں جاننا ہمیں نہیں جاننا تو یہ ہاتھ بھی اچھا نہیں ہے ہمیں نہ جاننے کوئی بند کا کارن مان لیا ٹھیک ہے نا ہم ادھر کو جائیں گے ہی نہیں ارے بھئیہ جاننے سے تم نے تتو گیان اپنا جھونٹا شد کر دیا جیب کا جو سبحر پرکاسک سبحاب تھا تو وہ نہیں جانا تو تم نے جیب کو ہی نہیں جانا اور عجیب آت پدارتوں کا تمہارے گیان کا گے بننے کا سبحاب ہے تم نے اس کو نہیں جانا تو تمہارے ساتوں ہی تتو کے معاملے میں غلط صدحان ہو گیا اسی کلس کے بعد پھر اگلی جو گاتھائیں ہیں سمیسار میں سمیسار میں پھر اسی پشن کو دوسرے طریقے سے اٹھا دیا پہلے کیا پشن کیا تھا اندنیس میں کہا تھا کہ میں کب تک عجیانی رہا تھا تو آتاری نے اسی کی بہتا میں جواب دے دیا کہ جب تک تم کرم نو کرم کو اپنا مانتا رہے گا تب تک رہے گا کیوں اب پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اب میں عجیانی ہو گیا اب عجیانی کیسی بات دیکھو پڑھو کہ میں عجیانی ہوں یہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اے آتما کہ اے یہ جیو جیانی ہے کہ عجیانی ہے یہ مجھے کیسے پتا چلے گا دیکھا نا کتم ایم اپردی ودو لکھچے بیس اکیس و بائیس میں گاتا کی بات کر رہا ہوں پلکل اسی کے آگے کی بات ہے تو جیسا پسن انہیں بیس ای جواب دے دیا وہاں تو کہا تھا کہ تم کرم و نو کرم کو اجب تک اپنا مانتے رہو گے تب تک پھر وہ اس میں کہہ دیا کہ بھوت کال سے تم آج تک مانتے رہے ہو برطمان میں مان رہے ہو اور بھوش کے پدارتوں میں بھی آج مان رہے ہو کہ بھوش میں یہ پدارت میرے ہوں گے کہ ایک سمجھ میں تم تین کال کے پاپ کر رہے ہو ہوت کال میں یہ میرا تھا برطمان میں یہ میرا ہے اور بھوش میں یہ میرا ہوگا اور اسی کو بستہ دے دیا تیس میں چوبیش میں پتچیس میں کہا تھا میں ایک بات آگی بات تین کہا تھا میں کہہ دی اب میں آپ سے ایک کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ناچاری کی تیکہ میں یہ دو گاتھائیں بیچ میں آئی ہیں جو آپ کے 63 پیج پر ہیں سمیسار میں جی وی بھولو پڑھو موسیقی 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 یہ میں ہوں ایسا جو جانتا ہے تو انہیں اپنے پنے سے جاننے سے بند ہوتا سبی کو ان کو اپنے پنے سے جاننے سے بند ہوتا جاننے سے بند تھوڑی ہوتا عجیب کو بھی جانے موکس کو بھی جانے ساتھی تت کو جانے اپنے پنے سے نہیں جانے دیکھا نا نہیں 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 ایسا نہیں ہے یہ جیب موکھ اور عجیب کو اپنے پنے سے جانے اپنے پنے سے جاننے سے بند ہوتا سبھی کو کیوں نہیں جیب کا ہوتا تو اپنے پنے سے جاننے سے بند کیسے ہوتا اب دیکھئے دوسری دوسری کہا تھا نیت نیسے جیے کرے جس بھاو کو اس بھاو کا کرتا ہے کنٹو بیوہار نیسے پدگل کرم کا کرتا ہے ہی تو کرتا کرم ادھکار میں گاتھا ہونی چاہیے اور کرتا کرم ادھکار میں ایسی گاتھا ہے بھی ہمیں چندہ جاہدی والی تکاہ میں ہی دیوہ جیب ادھکار میں انہوں نے ڈال دی اسے لگتا ہے کہ چھے پک گاتھا ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اپنے کو پروچن کر رہے ہیں اور کوئی بڑیہ چیزی آدھ آ جاتی ہے تو اس گاتھا سے سممند نہیں ہے تو وہ بھی اپنے سنا دیتے ہیں کیا ایسے ان کو بڑیہ چیز آگئی ہوگی تو انہیں اپنے نیچے ٹیکہ میں لکھ دی اور ٹیکہ میں سے دھرے دھرے وہ لکھ کر کے اوپر پہنچ گئی امول گاتھا میں ملگئی مانے اس میں جو کرم ہے اس میں یہ صحیح ہوگی تو بنتی ہی نہیں ہے بلکہ بیچ میں ٹھیکڑے جیسی لگتی ہے ہم تمہیں دل میں کچھ آ رہا ہے کیا کہنے چاہتے ہیں بولو جب جیب میں تنمیتہ سے اپیوگ لگتا ہے تو موکش ہوتا ہے اور عجیب میں تنمیتہ سے اپیوگ لگتا ہے تو بند ہوتا ہے اپنے پنے سے جیب جانے موکش ایسا کر رہے ہیں اور عجیب کو اپنے پنے سے جاننے سے بند ہوتا ہے بند اور موکش کی سنشیب میں یہی پکڑیا ہے یہ بات بھی جو اپنے کہتے آ رہے ہیں وہ ہی ہے اور نیچے سے نشتہ میں کرتا کرم کی بات بتا دی تو نشتہ میں کرتا کرم کی بات بتائی تو وہ تو کرتا کرم ادھکار کی بات ہے جو آچار جیسے ان نے ان کے بارے میں کچھ کہا ہے اس کا سارش پرکار ہے سدھ جیب میں اپیوک تنمے ہوگا اپادے بدھی سے پرنمت ہوگا تو موکش ہوتا ہے اور دے حاجک عجیب میں اپیوک تنمے ہوگا اپادے اپنت بدھی سے پرنمت ہوگا تو بند ہوتا ہے ایسا سنشیب میں سربک بھگوان نے کہا ہے اس لیے سہزانند سبحاوی نجاتما میں رتی کرنا چاہیے اور پردرب میں رتی نہیں کرنا چاہیے یہ آتما آسدھ نشتہ نیسے آسدھ بھاوکا آسدھ نشتہ نیسے آسدھ بھاوکا اور انوپچہت آسدھوز بیوہر نیسے پہتگلے کرموں کا کرتا ہے عطا سنسار سے بھائیویت موقعوں دوارا راگادی سے رہت نجی سدھ آتما کی بھابنا کرنی چاہیے اب یہ بیچ میں جو ایک پرکن چڑھ رہا تھا باتیں تو بڑی ای ہیں جو سمیسار کی ہیں لیکن وہ اس پرکن سے میل نہیں کھاتی ہیں ایسی آگے کی بھی جتنی کاتھ آتی ہیں وہ سب ایسی ہی لگتی ہیں کہ جو اس میں بادھا تو پیدا کرتی ہیں لیکن آسدھ تو یہ ہے کہ جیسے نہ چالی نے بھی ان پر کوئی لمبی چوڑی ٹیکہ نہیں لکھی اور وہ جو آپ بتا رہے تھے نا کہ کنی کنی گاتھاؤں پر جیسے نہ چالی نے ٹیکہ لکھی ہے بہت لمبی وہ تین سو بیسو گاتھا کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن وہ باسطم میں تین سو بیس میں گاتھا کی نہیں ہے وہ تو گاتھا کی ٹیکہ پوری ختم کر دی ان نے دیکھنا اسے دھیان سے اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ میں آج تک ہم نے جو کچھ پڑھا سمجھ سار میں ہم نے کل تین سو بیس گاتھاؤں میں اس کے آدھار پر بند موکش مارک کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ایسا کنچے کہہ کر ان نے وہ بلکل الگ بات کی پوچھ گردیف شری بھی اس کو تین سو بیس میں گاتھا کی ٹیکہ تین سو بیس میں گاتھا کی ٹیکہ کہتے رہے ہیں لیکن وہاں پر جیسے نچاری ایک ادھکار کی سماپتی مانتے ہیں موکش ادھکار کی سائد اور اس کے پہلے مانتے ہیں تین سو بارہ گاتھا پر امرچند مانتے ہیں اتنا فرق ہے تو امرچند کی بھی مان لیتے ہیں اور وہاں پر وہ افسر بسید گیان ادھکار ہوگا نا تو تتو کوئی بات ختم ہو گئی تو سارے تتوں کا برنن ہو جانے کے بار ان نے اس کے پیچھے اپنی زندگی میں جو سمجھا اس کا پورا سار ایک نبندی کے روپ میں الگ سے لکھ دیا ہے اور وہ بہت ہی مارمک ہے اور اس پر گردیب نے پروچن کیے گڑے دادہ نے ساتھ اس پر کتاب بنائی ہے ایک سو بیس پیج کی کتاب بنی ہے اور وہ چھپی ہے اپنے یہاں سے وہ بہت بڑیا ہے لیکن وہ کسی گاتھا کے اوپر نہیں ہے کیونکہ اس میں جو بات ملتی ہے وہ بات گاتھا میں ہے ہی نہیں گاتھا تو دفتھی جہیران کی گاتھا ہے اس گاتھا میں وہ بات نہیں ہے جو اس گھتی کا میں کہی گئی ہے کہ دھرم دھرماتماوں کے بنا نہیں گہتا تو یہ جو تتوگیان کا ہمارے ہردہ میں بہت مہمہ ہے اور وہ کسی نہ کسی کے پرتیک کے مادھم سے صحیح بات تو ہے کہ کبھی کبھی ہم کن کن کے مادھم سے گردیب کے مادھم سے کسی کے بھی مادھم سے اس کو ہی بیکت کرتے ہیں اور یہ پرم ست بھی ہے اور ہمیں یہ سمجھنا بھی بہت جروری ہے ایک آدمی سادھان ستتی میں تھا پھر دیرے دیرے اس کی ستتی اچھی ہو گئی اور کچھ آگے چل کر کے اور اچھی ہو گئی ہے اب اچھی کا کیارت آپ سمجھتے ہیں جو دنیا سمجھتی ہے وہ ہی سمجھ نا تو اسے پہلے لوگ دمرو کہتے تھے پھر دمرو داس جی کہنے لگے اور انت میں دامو در داس جی ہو گئے مہم آپ نے نام تو ان کا دامو در داس ہی رکھا تھا کہ کسی نے نہیں کہا جب ان کو ایک راستے میں جب نکلتے تھے تو سیکڑوں لوگوں کو وہ نمستے کرتے تھے تو آدھے سے زیادہ ہے تو نمستے کا جواب نہیں دیتے تھے کیا کیا آدھے سے زیادہ لوگ تو جواب نہیں دیتے تھے اور آج جب وہ گلی میں سے نکل جاتے ہیں تو ساری گلی نمستے نمستے کرتے ہیں تو وہ نمستے کا جواب نمستے میں نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے کہہ دوں گا کہہ دوں گا کہہ دوں گا آدھے لوگ کے یہ شیر جی کو کیا ہو گیا ہے ہم کہتے ہیں نمستے جے جنیند لیکن یہ کہہ دوں گا کہتے ہیں یہ کیا ہے کیوں تو کسی نے حمد والے نے پر اس نے پوچھی لیا کہ ساری شیر جی آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ بھئیہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ میرے لئے نمستہ نہیں ہے اس تجوری کے لئے ہے تو میں سب برابر نوٹ کرتا ہوں کہ آج کن کن نے نمستہ کیا وہ گھر جا کے تجوری کے سامنے کہتا ہوں کہ ان نے کیا تھا ان نے کیا تھا آدیس نے کیا تھا تو میں رین موقت ہو جاتا ہوں کہ میں تو خبر پتری ہوں میں تو سماچار بھیجنے والا ہوں تو ان تک میں سماچار بھیج دیتا ہوں کیا تو اس کا کیا لاب ہے اس کا یہ لاب ہے کہ یہ جو نمستہوں سے اندر میں ایک بہت بڑی بیماری کھڑی ہو سکتی ہے دیکھ دیکھ کے کہ میں بہت مہان ہوں ایسا بھرم کھڑا ہو سکتا ہے اس بھرم سے بچا جا سکتا ہے ایسے آپ نے جو آج کیا اس لئے میں بھی کہتا ہوں آپ سے کہ میں کہہ دیں اسی دھرم کے درسلکشن کتاب میں میں نے ایک بات اور لکھا ہے بہت مہارمک ہے کہ جن کا سواست کمجور ہوتا ہے انہیں گرم ہوایں بھی پریسان کرتی ہیں اور تھنڈی ہوایں بھی پریسان کرتی ہیں گرم ہواوں سے انہیں لوں لگ جاتی ہے اور تھنڈی ہواوں سے انہیں جخان ہو جاتا ہے ایسے ہی جو عدیات میں کی دشتی سے کمجور ہوتے ہیں انہیں بھی ننڈا کی گرم ہوایں اور پریسانسا کی تھنڈی ہوایں پریسان کرتی ہیں ننڈا کی گرم ہواوں سے انہیں کروڑ کی لوں لگ جاتی ہے اور پریسانسا کی تھنڈی ہواوں سے انہیں مان کا جخان ہو جاتا ہے میں بھی ادھاتوں کی دشتی سے بہت کمجور ہوں اس لیے مجھے ایک چنتہ رہتی ہے کہ جخان نہ ہو جائے جگت میں جتنی لوگوں کی پرسنسا ہوتی ہے اتنی ننڈا ہوتی ہے اور اتنی ننڈا ہوتی ہے اتنی ہی پرسنسا ہوتی ہے دونوں کا انہم پاک ہے پھوچ گردیف سری کا گاؤں گاؤں میں ہر ایک کے اردے میں ابھی ننڈا ہوتا تھا تو وہ تین چار اخوار پورے کے پورے ان کی ننڈا میں بھرے رہتے تھے جین درسن جین گجٹ اور بھی کئی تھے اور گردیف دو پہر میں جڑھ بجے بیٹھ کر کسی سے وہ پڑھواتے تھے دو پانچ جنے لوگ وہاں بیٹھتے تھے کھام رام جی بھائی کھامری بھائی ہمت بھائی اب وہ سب سنتے تھے وہ ننڈا کی سب پوری بات پڑھتی تھے کیا کیا کہا جا رہا ہے جگت میں اب گردیف کے مو سے نکلتا تھا بھولے بھولے لہا بھکوان چھے بھولے لہا بھکوان چھے جتنی انہیں پرسنسا کھائی تھی نا اتنی ننڈا بھی کھانی پڑھتی تھی اسے بھی کبھی ڈرے نہیں لیکن ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن لوگوں ہمیں تو آج تک ترس گئے کہ کوئی اخوار ہمارے والے میں کچھ لکھتا ہی نہیں ہے کیا اب لکھیں گے یہ ٹھنڈی ہوایں تلنا سرو ہوئیں تو سردی میں جتنی جیدہ ٹھنڈی ہوایں تلتی ہیں گرمی میں اتنی جیدہ لوگ تلتی ہیں تو دونوں طرف سے ساؤدان دہنا ہوگا کیا اس پر بڑی میمان سا چلے گی کس کا جنب منایا جانا تاہیے کس کا نہیں منایا جانا تاہیے کیسے منایا جانا تاہیے منگلہ اتنے والوں نے کیا گلتی کی کیا پرسنسا کی کوئی یہ کہہ گا کہ انہوں نے یہ کام کر کے بہت مہان کام کیا تو کوئی یہ بھی کہہ گا ایسی غلط پرمبرہ ڈال دی ہمارے ساتھ تم بھی لپٹ گئے بس تو تا بات تو اے ہے کہ اے سارے جو سنیوگ ہیں ان میں تو صرف اگھاتیا کرم کا ادھے ہی کام کرتا ہے اور ان کا نمتنے میں تیک سمبند ہے اتوہ انوہے پی تریک نیائی کی بھاسا میں اس سے ہی ہے اس سے آتما کے آتما کے انوہب سے اس کا کوئی سمبند نہیں ہے یہ بات الگ ہے کہ آتما کے انوہبی جیوان کو ساتھی سے پرن کا بند ہوتا ہے تو ان کے جیوان میں ایسے جیادے پرسنگ آتے ہیں لیکن ایسے ہی آتے ہوں ایسی کوئی ضروری نہیں ہے بے تو پردکول پرسنگ ہیں جو ہم نے اپنے گردے کے سامنے بھی آئے ہمارے جیوان میں وہ ہم نے دیکھے کہ نہیں دیکھے اور انکون بھی دیکھے تو میرے کہنے کا آرت سے یہ ہے کہ انہیں تو آگاتیا کرم نمت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں ان کی بجے سے آگامی کرم کا بند نہیں ہوتا یہ کرنانیوں کا صدحاند ہے کچھ بھی آئیں کہ آ کر ان کی موت ہی ہونا ہے انہیں کھر ہی جانا ہے لیکن یدی اس میں تم نے رس لیا تو وہ رس ہے وہ راگ دیش بھاو ہے اور اس سے بند عباس ہوتا ہے یہ جو کچھ ہوا وہ تو پنپاپ کا پرنام ہے نندہ پرسنسا لیکن اس میں رس لینا یہ جو ہے یہ باسطم میں جو ہے ہمارے لیے بند کا کان ہونے سے اس سے بچنا بہت ضروری ہے ایک بات میں نے ابھی پروپ کپکار دبس کے روپ میں ہیں ان سے مجھے مادیست بھاو رکھنا ہے مادیست بھاو مانے کیا کہ جن سے دیش ہے ان سے دیش تو چھوڑنا ہے پر راگ نہیں کرنا ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں دیش چھوڑ دیا گلے مل گئی اور ایسے بس اپ کل سے دانتی کاٹیوٹی ہو گئی اور پھر بس ایک دوسرے کے بینا یہ مارک نہیں ہے جن دسم کا دیش چھوڑنا ہے لیکن راگ نہیں کرنا ہے اور راگ چھوڑنا ہے پر دیش نہیں کرنا ہے کوئی آدمی پرتکول پرورتن کرتا ہے تو اس سے راگ توڑ کے دیش میں نہیں جانا ہے سمجھے نا اور کوئی آدمی پرتکول پرورتن کرتا ہے تو اس سے دیش چھوڑ کے راگ میں نہیں آنا ہے کیا میں جانا ہے مادہست بھاپ مادہست بھاپ بھیت راگ بھاپ کن میں کن کے پرتی بپریت برتو تو مجھے بپریت برتو مانے کون لوگ سترو نہیں سترو نہیں میں نے اہاں ادھان دے کے بتایا تھا بپریت برتو مانے کون میں نے کہا جیسے میری اور انہ جی کی بپریت برتی ہیں یہ ادھان نام لے کے دیا اب انہ جی یہاں بیٹھے ہیں کہ نہیں مجھے پتہ نہیں کیا مطلب اس کا کیوں کہ میں ایک بھی بیدیارتی کو نہیں پہتانتا اور وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بھی بیدیارتی ایسا نہیں جیسے بے نہیں پہتانتے ہیں اور اس کی ساری کنڈلی بے نہیں جانتے ہوں دھنمتاری ہو کے کنڈلی جانتے ہیں اب یہ برتی بپریت ہے اب ایک گون ہے کہ درگون ہے سمجھے نا یہ میرا گون ہے تو ان کا درگون ہے ان کا گون نہیں یہ دو ہی گون ہے کہ ہی ساری کنڈلی کو پہتان لیتے ہیں کیوں اور پھر کہ یہ کوئی کو نہیں پہتانتے ہری ساری کنڈلی تو اپنے میں مغن رہتے ہیں کوئی کو پہتانتے ہی نہیں دیکھو اس جگہ تمہیں پرنکا ہوتا ہے ہو جو دو ہی پرسنس یہ بپریت برتاو کا آرث اے ہزادہ اب اس میں مجھے مادذہ سبباب رکھنا ہے نا راک کرنا ہے نا دیش کرنا ہے اس لئے میں نے وہاں کہا تھا میں آپ سب لوگ اسے ہاتھ جوڑ کے نبیدن کرتا ہوں کہ آپ میرے سے ایسا بیوہار کریں کہ جس سے مجھے آپ سے دیش کرنے میں تو سفیدہ ہوئی لیکن راک کم کرنے میں بھی مدد ملے ایک پراتھنا کرتا ہوں میں نے وہاں پراتھنا کی تھی یہاں بھی میں ایک پراتھنا آپ سے کرتا ہوں کہ جانا چنگ پہ مچڑ آؤ کھال ہے نا یہ تتوک گیان ہے یہ آتما کے کلیان کرنے کی چیز ہے کھال میں ہے نا یہ ہی سب کچھ ہے اور اس کے لئے ہی ہم سمرپت ہیں بوجھ گردیف شری تو ایک پرتیخ ہیں باستہ میں ان کا بھی جب ہم امن اندن کرتے ہیں اپکار دبس مناتے ہیں تو وہ بھی ان نے جو دیا تتوک گیان ہے وہ اس کے پرتیخ ہم اپنی صدہ سمرپت کرتے ہیں میں ایسا مان کر کہ آپ لوگوں نے جو بھی کیا ہے وہ تتوک گیان کے پرتی اپنی آستھا دکت کی ہے ایسا مان کر میں نربھار ہوتا ہوں اب اپنی گاتھا چل رہی تھی کون انیس میں اب بیس میں اور اکیس میں گاتھا چل بیس میں اکیس میں اور بائیس میں تین گاتھاں ایک ساتھ ہیں ان تین گاتھاؤں میں اسی بات کو ادھارہن سے صدق بستار سے سمجھایا ہے اس میں کہا تھا کہ کرم کو نو کرم کو جو جو یہ مانتا ہے کہ یہ میں ہوں میرے ہیں وہ اگیانی ہے اب اس میں یہ نہیں کہا تھا کب مانتا ہے کیا تو انہیں پوچھا تھا کب تک اگیانی رہوں گا تو کہہ جب تک تم مانتا رہے گا تب تک اگیانی رہے گا کہ اب تک کیا ہوا ہے کہ اب تک بھوت کال میں آج تک میں نے اس دھنڈے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا ہے کیا کہ جو میرے نہیں تھے انہیں اپنا مانا اور ان کا مالک بنا ان میں ایک اٹھ محمد تو بدھی کی کہ بھوت کال میں کب سے کی تو لوگ ایک دم کہے جب سے خوش سامالے کیوں کیوں کب سے جب سے خوش سامالے میں نے سینی پنچندری ہوئے سینی پنچندری ہو گئے تو کیا تم دھنڈے پانی میں لگے رہے یہ رہے یہ رہے جب سے خوش سامالے ہمیں جب سے یاد ہے کیوں وہ کہتے ہیں کہ انادھ کال سے تُو نے ایسا کیا تو ٹورنا مللی سے پیشن کیا کہ بھئی ایسا کیسے نگو دیا کیسے کرے گا نگو دیا دے میں اس طریق پتر مکان میں ایک اطمدھی کیسے کر سکتا ہے تو چھتر پیج پہ ان نے جواب دیا بہت ہی مارمک انہوں نے کہا کہ آتما میں ایک شردہ نام کا گن ہے یہ پنگٹی لکھی ہے وہاں پر اور جس کا کام ہے کہ کسی نہ کسی پدارت میں اپنا پن استعاپت کرے ہی کرے یہ ایک سمجھ بھی وہ اپنی پریائے سے کھالی نہیں رہتا ہے وہ پریائے کا کیا کام ہے اپنا پن استعاپت کرنا کہ کس میں کہ اپنے میں کرے تو سمیہ درسن اوپر میں کرے تو مٹھا درسن اتنی سی دو بات ہیں کیا ہے اب کہتے ہیں کہ وہ جو اپنا پن کرتا ہے اس کا کارن کیا تو اپن کہیں گے بڑے بڑے کرم ہیں اتنے قدم ہیں اور وزت کی نکاحشت کرم ہیں اب یہ تو بھی یہ گومت ساروالوں سے پونچنا میں تو سمیہ بار ساروالا ہوں یہ کہتے ہیں کہ انادی کال سے جو کوئی پدارت جاننے میں آئے گا اس میں ہی تو اپنا پن کرے گا تھانسے سننا جاننے میں نہیں آئے گا تو اپنا پن کہاں سے کرے گا کیا ہم نے آپ نے ہمیں پیٹا ہے اور آپ نے ہمیں کہ ہی نہیں آپ امریکہ میں تھے ہمیں یہاں تھے پیٹنے کی کیلئے کیسے ہو جائے گی تو وہ جو اس کا سوپر پرکاسک سبحاب ہے چھتر میں پیج پہ لکھنا ہے موک سمار پرکاسک کے نیچے سے پانچ پنگتیاں پڑنا پانچ پنگتیاں کہ یہ جو اس کا سبحاب ہے وہ نگود میں بھی قائم ہے اور اپنا کام کر رہا نسکری نہیں بیٹھا تو کسی میں اپنا پنستاپت کرتا ہے تو کسی میں کس میں کرے کہ جو اس کے گیان کا گے بنے اور اس کا گیان کا گے کیا بنتا ہے کیونکہ آنادھی سے اسے اندری گیان ہے اور اندری گیان کا گے پودگل ہی بنتا ہے تو سب سے نجدیک کا پودگل اس کا سری ہے کہ نا اس لئے وہ اسی میں اپنا پن کر لیتا ہے جو جاننے میں آتا اسی اپنا پن کر لیتا ہے اس جیب کو راک تو کرنا ہے اب گھر میں بالبچے ہوں تو ان سے راک کرے گا اب بالبچے گھر میں نہیں ہوں تو کتے بلی کو پا لے گا ان سے راک کرے گا کیوں ان محلاؤں کو نہا نہا دھونا بچوں کو یہ تو ان کے بھاگے میں لکھا ہے ان کا ملموتر صاف کرنا ان کے بھاگے میں لکھا ہے بچے نہیں ہوں گے تو کتے بلی کیا کریں گے آپ سمجھے کیا کریں گے تو کسی نہ کسی کا کرے گا یہ بنا نہیں رہ سکتا ہو تو اس لئے ہو جاتا ہے کہ سب سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم سمجھاتے ہیں کیوں نہیں آئے گی سمجھ میں ایک گاہ ہے اور اس نے ابھی تازہ تازہ بچڑا دیا ہے برگت کے پیڑ کے نیچے بہت بھینکر گرمی تھی تو دس بیس گاہیں وہاں برگت کے پیڑ کے نیچے کھڑی تھی اور اسی میں ایک گاہ نے بچڑا پیدا وہاں کیا اب بچڑا جو پیدا ہوا اسے بہت جور کی بھونک لگی تھی کیا اب کیا کھائے کیا کھائے کیسے کھائے بچڑا پیدا ہی کھائے کھائے